بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مزمیل روف پرام سی سی یو سکینٹر سکول کو تدو دیر سوڈنٹس ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یونٹ نمبر تھرٹین جس کے حوالے سے that is الاکٹرو سٹیٹکس الاکٹرو سٹیٹکس لانس کرتا ہے چارجز کے حوالے سے the study of charges at rest is called الاکٹرو سٹیٹکس اس میں سب سے جو مین فوکس ہے وہ charges کا ہے سب سے پہلے ہمیں discuss کرنا پڑے گا what is charge charge کے بارے میں جب تک ہم نہیں جانیں گے اس وقت تک ہمیں clarify نہیں ہوگا کہ charges rest کے اندر ہیں motion کے اندر ہیں ان کا کیا criteria ہے تو charge کو جب ہم define کرتے ہیں تو charge basic کے لئے کیا ہوتا ہے charge is a basic property of a body due to which it attracts are repels another object یعنی چارج کی بنیادی خصوصیت یہ ہوتی ہے یا تو وہ کسی جسم کو attack کرے گا یا کسی جسم کو repel کرے گا بھی اب یہ attraction اور repulsion جو ہوتی ہے یہ مین چیز ہوتی ہے ان charges کے درمیان میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ attraction کب ہوگی اور repulsion کب ہوگی بھی اب اس کے لئے ہمیں یہ دیکھنا ہے یہ charge attract کر رہا ہے یا repel کر رہا ہے ان کی nature کیا ہے تو اس کے لئے ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ جو ہم نے بات کی ہے charges کی یہ charges کیا ہیں charges ہوتے ہیں دو ترہ کے ایک charge ہوتا ہے positive charge دوسرا charge ہوتا ہے negative charge جو charges ہیں وہ دو ترہ کے ہوتے ہیں positive charge and negative charge ایک ہوتا ہے neutral body neutral body جو ہوتا ہے اس میں number of positive charges is equal to number of negative charges ہوتے ہیں mean to say وہاں پر جو net charge ہوتا ہے وہ zero ہوتا ہے neutral bodies کے اندر جو ہم charge کی بات کرتے ہوں کہتے ہیں کہ اس کے اندر charge کی مقدار zero ہے وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہاں پر positive اور negative charges کی جو مقدار ہے وہ برابر ہو جاتی ہے ایک سٹوئے کے resultant کو cancel کر رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر net charge ہو ہے وہ zero ہے اگر کسی کے اندر بلفرز positive charge بھی 5 ہیں 5 charge اب ایک plus 5 column charge ہے ایک minus 5 column charge ہے یہ ان سے resultant cancel کر دیں گے اب column کیا ہے یہ charge کا unit ہے بھی unit of charge جو ہے column ایک فرنچ سائنٹسٹ تھا چارلس column جس نے charges کے بارے بتایا تھا اسی کے نام پر ہی اس پر unit رکھا گیا ہے column charge کو basically ہم Q سے represent کرتے ہیں اب جب ہمارے پاس ایک body ہے جس کے اندر positive اور negative charges کی مقدار برابر ہے تو مطلب وہ neutral body ہے اگر ایک کے اندر 6 column charge جو دوسرے کے اندر minus 5 column charge ہے تو وہاں پر positive charges کے ایکسیس ہو جاتا ہے جہاں پر positive charge کا ایکسیس ہو گیا ہے یا negative charge کا ایکسیس ہو گیا ہے اس کو ہم neutral نہیں کہیں گے وہ automatically جس کی مقدار زیادہ ہوگی جس کا ایکسیس زیادہ ہوگا وہ اس ہی کی طرف چلا جائے گا بھی اب ہم چلتے ہیں positive charge اور negative charge کی طرف کہ attract کب کر رہا ہوتا ہے اور repulsion کب ہوتی ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ attraction اور repulsion جو ان کے جو basic property ہے جس کی بنا پر یا وہ attack کرے گا یا repel کرے گا وہ اس صورت میں ہے اگر like charges ہیں like charges وہ ہمیشہ repel کریں گے جو unlike charges ہیں وہ attract کریں گے یہ ان کے درمیان ایک effect ہوتا ہے جو positive اور negative charge درمیان ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اگر ایک جیسے charge ہوں گے یعنی دونوں charges positive ہیں تو ان کے ساتھ کو repel کر رہے ہوں گے اس سے دور بھاگنے دفعہ کر رہے ہوں گے اگر دونوں charges negative ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کو repel کر رہے ہوں گے اگر ایک positive ہے دوسرا negative ہے دو different charges آتے ہیں unlike charges ہو جاتے ہیں وہ اگر ایک کو اپنے طرف کھینچ رہے ہوں گے attack کر رہے ہوں گے ان کے درمیان یہی چیز ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ charge کیا کر رہا ہوتا ہے یا attack کر رہا ہوتا ہے یا repel کر رہا ہوتا ہے attack کب کرتا ہے جب unlike charges ہوں گے یعنی ایک positive charge ہوگا اور ایک negative charge ہوگا تب وہ اگر 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 ایک کر رہے ہوں گے repel کب کریں گے جب دونوں لائک چارجز دوں گے ایک ہی کائنٹ کے ہوں گے یا دونوں پوزٹیو ہو سکتے ہیں یا دونوں نیگٹیو ہو سکتے ہیں اب اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ریپلشن is the sure test of a child body ریپلشن ہی ہمیں اس چیز کو ویریفائی کرتی ہے کلیریفائی کرتی ہے کسی اوبجیکٹ کے اندر چارج موجود ہے اٹریکشن سے ہمیں اس چیز کا کلیریفائی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر چارج موجود ہے یا نیوٹرل بارڈی ہے اس میں ہمیں کلیریفائی جو ہوتا ہے وہ ریپلشن کے مدد سے ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے بھی اب ہمارے پاس میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جو نیوٹرل بارڈی ہوتی ہیں اس کے اندر جو نمبر آف پوزٹیو چارجز اور نمبر آف نیگٹیو چارجز جو ہوتے ہیں وہ آپ اس میں ایکوال ہوتے ہیں یعنی اس کے اندر پوزٹیو چارج بھی پہ جاتا ہے اور نیگٹیو چارج بھی پہ جاتا ہے اب دوسری چیز ہم نے یہ دیکھی اگر وہ لائک چارج ہوں گے تو وہ ریپل کر رہے ہوں گے اگر ان لائک چارج ہوں گے تو وہ اسے کو اٹیک کر رہے ہوں گے اب کہنے کی بات یہ ہے کہ دو ہمارے پاس ڈیفرنٹ باڈیز ہیں بل فرض ایک ہمارے پاس اوبجیکٹ ہے جس پر ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ اس پر پوزٹیو چارج ہے دوسرا اوبجیکٹ جو ہے اس پر نیگٹیو چارج ہے اس کو جیسے ہم اس کے نزدیک لے کر آتے ہیں ان کے درمیان اٹریکشن جو ہے وہ پروڈیوز سٹارٹ ہو جاتی جو کہ ہم نے لکھا ہوا ہے ان لائک چارجز اٹریکٹ ایچ ادھر اگر یہاں پر اٹریکٹ کر رہے ہیں تو وہ کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے اوپر ان لائک چارج ہے یعنی ایک پر پوزٹیو چارج ہے ایک پر نیگٹیو چارج ہے لیکن یہ بھی ہم نے کہا ہے کہ جو نیوٹرل باڈیز ہوتی ہیں ان کے درمیان نمبر آف پوزٹیو چارجز اور نمبر آف نیگٹیو چارجز وہ ایکول ہوتے ہیں اس وجہ سے یعنی ایک ہمارے پاس اوبجیکٹ ہے ہم کنسیڈر کہہ رہے ہیں اس پر پوزٹیو چارج ہے دوسرا ہمارے پاس جو اوبجیکٹ ہے وہ نیوٹرل باڈی ہے نیوٹرل باڈی ہونے پر یہاں پر ہم نے جیسے یہاں پر لکھا کہ دو پوزٹیو چارجز ہیں اور دو نیگٹیو چارجز ہیں وہ آپس میں ایکول ہیں ایکول ہونے پر اس کو ہم نے کہا ہے کہ یہ نیوٹرل باڈی ہے اب یہ بھی ایک دوسرے کو اٹریک کریں گے اس کی اٹریکشن کی وجہ کیا ہے ہم نے کہا کہ لائک چارجز ریپیلز اچ ادر اس کے جو نیگٹیو چارج ہیں وہ اس کی اپوزٹ چارجز ہتی ہیں جو پوزٹیو چارج ہیں وہ چونکہ یہاں پر ہم نے پوزٹیو چارج لیا ہوا ہے یہ اس کے لائک چارجز ہیں لائک چارجز وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں بھی ریپیل کر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ اس سے دور بھاگنے کوشش کریں گے اس کی جو فار اینڈ ہوگا جو پوزٹیو چارج ہے اگرے وجہ کیا ہے کہ وہ اس کو اٹریک کر رہے ہیں بھی اب یہاں پر ہمیں یہ چیز کلیر ہوئی کہ ایک اوبجیکٹ نیوٹرل ہے یا فرض کرتے ہیں کہ دوسرہ اوبجیکٹ اس پر نیگٹیو چارج ہے ہمیں کلیریفائی نہیں کر رہا کہ اس کے اوپر کوئی چارج ہے یا نہیں ہے کیونکہ دونوں میں اٹریکشن اسی چیز کو شو کر رہی ہے کہ اس کے اندر چارج موجود ہے اٹریکشن کی وجہ لیکن اس میں ہم کلیریفائی نہیں ہیں کہیں کوئی اوبجیکٹ نیوٹرل تو نہیں ہے کیونکہ نیوٹرل باڈی بھی ہمیں یہ چیز بتا رہی ہے کہ وہ اٹریکشن کو شو کر رہی ہے اب ہم نے جو چیز دیکھنے ہے کہ وہ ہے ریپلشن is the sure test of a چارج باڈی ریپلشن کیسے ہمیں کلیریفائی کرتے ہیں کہ اس کے اندر چارج موجود ہے ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ یہ اس پر پوسٹیف چارج ہے اب اس کے اندرس دیکھ ہم ایک اور باڈی کو لے کر آتے ہیں جس پر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس پر پوسٹیف چارج ہے اگر وہ اس کو ریپل کریں گے یعنی اس کی ڈیریکشن یہ ہو جاتی ہے اب یہ اس کے دور بھاگنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں کلیریفائی ہو جائے گا اس جو باڈی ہمارے پاس موجود ہے اس کی نزدیک جو دوسرا اوبجیکٹ لے کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس باڈی اس پر پوسٹیف چارج ہے اس کا ہمیں نہیں پتا ہے اس پر نیگٹیف چارج ہے جو پوسٹیف چارج ہے اس پر ہم کلیریفائی نہیں ہے اٹیکشن کر رہے ہیں ہم ڈاؤٹڈ ہیں کہ ہی یہ نیوٹرل باڈی تو نہیں ہے کیونکہ نیوٹرل باڈی بھی تو اٹیکٹ ہو رہی ہوتی ہے لیکن اگر اس کو ریپل کرے گا تو ریپلشن ہمیں کلیریفائی کر رہی ہے یہ شور ٹیسٹ آف آ چارج باڈی ہے کہ اس کے اندر بھی وہی چارج موجود ہے جو ہمارے پاس اوبجیکٹ پہلے سے موجود ہے جس کے اندر پوسٹیف چارج ہے اگر یہ ریپل کر رہا ہے اس کو اس سے دور بھگنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ اس چیز کو کلیریفائی کر رہا ہے کہ اس کے اندر بھی ہوئی چارج ہے جو باڈی ہمارے پاس انڈر اوبزرویشن ہے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ریپلشن جو وہ کلیریفائی کرتی ہے کہ اوبجیکٹ کے اندر چارج موجود ہے اٹریکشن ہمیں اس چیز کی کلیریفائی نہیں کر رہی ہوتی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ چارج پیدا کیسے ہوتا ہے بھی جو ہمارے پاس ٹاپک کے ہوا ہے پروڈکشن آف چارجز چارج کیسے پروڈیوز ہوتا ہے بھی اس کو ہم دو تری کیسے بائی ربنگ بائی فریکشن فریکشن بیسیکلی رگر کو ہی بولتے ہیں اب فریکشن کی وجہ سے یا رب کرنے سے چارج جو ہے وہ پروڈیوز ہو جاتے ہیں اب پروڈیوز کیسے ہوگا بھی اب ہمارے پاس ایک باڈی نیوٹرل باڈی ہے نیوٹرل باڈی ہے ہم فرض کرتے ہیں کہ نیوٹرل باڈی ہے اس پر کوئی نہ کوئی چارج موجود ہے بھی اب اس کے ساتھ جیسے ہم اس کو جا کے رب کریں گے اس کو رگڑیں گے رگڑنے پر اس باڈی کے اوپر جو چارج موجود ہے وہ اس نیوٹرل باڈی کے اندر بھی وہی چارج پروڈیوز ہو جائے گا یعنی جو جس کے ساتھ آپ اس کو رب کر رہے ہیں رب کرنے پر جو اس کے اندر چارج ہوگا وہی اس کے اندر منتقل ہو جائے گا یعنی جو اس کی ایکسس ہے یعنی یہ نیگٹیو چارج ہمارے پاس ہے یہ نیوٹرل ہے اب اس کو رب کریں گے تو اس پر بھی نیگٹیو چارج آ جائے گا اگر اس کو آپ پوزیٹیو طور پر چارج کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے ساتھ رب کریں گے تو اس پر پوزیٹیو چارج آ جائے گا یعنی جو چارج کی پروڈکشن ہے وہ ربنگ یا فرکشن کی مدد سے ہو جاتی ہے اس کی ایکٹیوٹیز دیکھیں ابھی ہمارے پاس سم پیسز آف پیپرز ہیں ایک قوم ہم لیتے ہیں قوم کو ہم اپنے بالوں کے ساتھ رب کرتے ہیں رب کرنے کے بعد جیسے ہی ہم اس کو لے کے جاتے ہیں پیسز آف پیپرز کے نزدیک حالانکہ پیسز آف پیپرز کے اوپر ہم نے کوئی چارج نہیں لیا ہوا بالوں کے ساتھ رب کرنے پر وہ ہمارے پاس جو قوم ہے وہ چارج ہو جاتی ہے اب جب وہ چارج ہوتی ہے تو وہی بات آ جاتی ہے یہ نیوٹرل باڈی یعنی پیسز آف پیپرز یہ کنسیڈر یہاں پر کر لیں یہ ہمارے پاس پیسز آف پیپرز وہ پڑے ہوئے ہیں اب اس کے ساتھ جیسے اس قوم کو نزدیک لے کر رہتے ہیں اس قوم پر ہم نے رب کرنے پر فرض کرتے ہیں اس پر نیگٹیو چارج ہے تو یہ نیوٹرل باڈیز ہیں نیوٹرل باڈیز ہونے پر اس کے اندر پوزٹیو چارج بھی ہے نیگٹیو چارج بھی ہے پوزٹیو چارج جو ہے وہ اس کے نزدیک آنے کوشش کرے گا نیگٹیو چارج دور بھاگنے کوشش کرے گا تو اس کے اوپر اس کو اٹریکٹ کرنا شروع کر دے گی جو ہمیں کلیریفائی کرتی ہے کہ جیسے ہم نے اس کو رب کیا اپنے بالوں کے ساتھ رب کرنے پر اس کے اندر چارج پرڈیو سوا اور چارج کی وجہ سے ہی وہ جو پیسز آف پیپر ہیں اس کے ساتھ اٹریکٹ ہو رہے ہوتی ہیں بھی دوسری بات کہ ہم نے ایک سلاک لیے ایک راڈ لیا پیل فرض وہ جو راڈ ہے وہ پلاسٹک گئے دیں اس کو ہم نے کسی چارڈ باڈی کے ساتھ رب کیا یہ ہمارے پاس ایک راڈ ہے پلاسٹک ہے اس کو ہم نے فرق کے ساتھ رب کر دیا بھی جیسے ہی اس کے ساتھ ہم رب کرتے ہیں اس کے اندر چارج پرڈیو سوا گیا بھی اب ایک اور اپجیکٹ ہم لے کر آتے ہیں اس کو بھی ہم فرق کے ساتھ رب کرتے ہیں اس کے اندر بھی چارج پرڈیو سوا گیا جب ہمارے پاس پہلا چارڈ باڈی تھا اور جو دوسرا ہم نے اس کے ساتھ فرق کے ساتھ رب کیا دونوں جب دونوں چارڈ باڈی کو اس کے نزدیک لے کر آتے ہیں تو ایک سوئے کو ریپیل کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ دونوں جو ہیں ایک ہی اوبجیکٹ کے ساتھ رب کیے ہوئے ہیں دونوں کی نیچر سیم ہو گئی ہے دونوں ایک ہی دونوں ہی ہمارے پاس چونکہ پلاسٹک کے رارز تھے دونوں کو ہم نے فر کے ساتھ رب کیا تھا فر کے ساتھ رب کرنے پر ان کے درمیان ایک جیسا چارج پرڈوس ہوا اور ایک جیسا چارج جو ہے لائک چارجز ہم نے کہا ہوا ہے کہ ایک سوئے کو ریپیل کر رہے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی ریپیلشن کو شو کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم دوسرے ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں بھی ایک ہمارے پاس جو راڈ ہے وہ ہے آئرن کا دوسرے ہم راڈ لے لیتے ہیں وہ پلاسٹک کا لیتے ہیں اب دونوں کو ڈیفرنٹ بوڈیز کے ساتھ رب کرتے ہیں ایک کو فر کے ساتھ رب کر دیا دوسرے کو سلک کے ساتھ رب کر دیا فر کے ساتھ رب کرنے پر اور سلک کے ساتھ رب کرنے پر دونوں جو اوبجیکٹس ہیں ان کی نیچر ڈیفرنٹ ہے ڈیفرنٹ نیچر ہونے پر ان کے درمیان چار جو ہے وہ بھی ہم فرض کرتے ہیں کہ جیسے اب ان دونوں باڈیز کو دو ڈیفرنٹ باڈیز کے ساتھ جب ہم نے ان کو رب کیا ہے دونوں کی نیچر ڈیفرنٹ تھی ان کو ایک دوسرے کے نزدیک لے کر رہے ہیں وہ اس کو اٹیک کر رہے ہیں اس سے ہمیں یہ چیز کلیاریفائی ہوئی ہے کہ دونوں کے اندر انلائک چارج جو ہے وہ پرڈیوس ہو گیا ایک اندر پوزٹیو چارج پرڈیوس ہوا دوسرے کے اندر نیگٹیو چارج پرڈیوس ہوا جس کی بنا پر وہ ایک دوسرے کو اٹیک کر رہے ہوتے ہیں اب نیوٹرل باڈیز سے بھی ہم کسی دوسرے اوبجیکٹ کو چارج کر سکتے ہیں بھی ایک نیوٹرل باڈی ہے اس کو جب ہم کسی دوسری نیوٹرل باڈی کے ساتھ رب کرتے ہیں یا دوسری کسی اوبجیکٹ کے ساتھ رب کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی چارج جو ہے وہ پرڈیوس ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اب جو چارج کی پروڈکشن ہے وہ ربنگ سے یا فرکشن سے ہوتی ہے اب وہ جو چارج پرڈیوس ہوتا ہے جو جس اوبجیکٹ کی نیچر ہے یا جو باڈی پوزٹیو چارج ہے اس کے ساتھ کسی دوسرے اوبجیکٹ کو آپ چارج کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی چارج پریڈیوس ہو جائے پوزٹر او dial وقت کے نزدیک جب اس کے ساتھ آپ کو اس کو rub کرتے ہیں اس کو rub کرنے پر اس کے اندر بھی وہی چارج پریڈیوس ہو جائے گا اگر نیگٹیو طور پر ہے اس کے اندر بھی وہی چارج پریڈیوس ہو گا یعنی جو access ہوگی جس body اس کے ساتھ آپ rub کریں گے اس دوسرے object کے اندر جو neutral body ہے اس کے اندر بھی وہی چارج پریڈیوس ہو جائے گا لیکن پھر وہی بات ہمیں clarify repulsion سے ہوگا کہ دوسرا جو باڈی ہے اس کے اندر چارج پرڈیوس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اٹریکشن ہمیں اس چیز کو کبھی بھی کلیریفائی نہیں کرے گی دوبارہ اس چیز کو میں ریپیٹ کرنے جا رہا ہوں ریپلشن ہمیں شور کرتی ہے کہ دو ایک جیسے چارجز ہیں تو ہمیں کلیریفائی کرتے ہیں کہ ریپل کر رہے ہیں ان شرے کو جس کی بنا پر چارج جو ہے وہ کلیریفائی کرتا ہے ان پر لائع چارج ریپل کر رہے ہوتے ہیں اگر اٹریکٹ کر رہے ہیں اٹریکشن میں ہم کلیریفائی نہیں ہوتے یہ اوبجیکٹ اپوزٹ چارج ہے یا نیوٹرل باڈی ہے کیونکہ نیوٹرل باڈی کے اندر بھی پوزٹیو اور نیگٹیو چارج کی مقدار برابر ہوتی ہے چارج کی مقدار برابر ہونے پر اب چونکہ ہم نے کہا ہوا ہے کہ انلائک چارجز جو ہیں وہ اٹریک کر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے انلائک چارج جو ہیں یہاں پر اگر پوزٹیو چارج ہے تو نیگٹیو چارج اس کے نزدیک آجیں گے اس کے جو پوزٹیو چارج ہوگا وہ اس سے دور چلے جائے گا اس کے فار اینڈ پر ہوگا نیئر اینڈ پر اپوزٹ چارج جائے گا فار اینڈ پر لائک چارج ہو جائے گا لیکن وہ اس طرح کو اٹریک کر رہے ہوتے ہیں اٹریکشن کی وجہ یہ ہی ہوتی ہے کہ وہ نیوٹرل باڈی بھی ہو سکتا ہے یا آن لائک چارج بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ ہمیں کلیریفائی نہیں کرتا کہ اس اوبجیکت کے اندر چارج موجود ہے یا نہیں ہے لیکن ریپلشن ہمیں اس چیز کو کلیریفائی کر رہی ہوتی ہے یہ ہمارا آج کے لیسن ہے بھی انسلت اللہ کل ہمارا جو لیسن ہوگا وہ الیکٹرو سٹیٹک انڈکشن ہوگا ہے اللہ حافظ